اس میں اس نے اٹیمٹ کی سوسائٹ کی گولیاں شولیاں کھا کے اس چیز سے مجھے بیک آؤٹ کر جانا چاہیے تھا لیکن میں اس چیز کو میں نے اولٹ کر دیا میں نے کہا ہائی ایک بندہ میرے لئے جان دینے کے لئے تیار اس کو تو میری ساری زندگی میرا بہت خیال کرے گا یہ ہے اور ہماری زندگی اچھی گزر جائے گی لیکن وہ ایسا نہیں تھا آپ کو رول دیا جاتا ہے آپ کو میوزک سے منع نہیں کیا جاتا لیکن جب آپ شو سے واپس آتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا زلیل کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو جوتے کے اوپر رکھا جاتا ہے اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر بلوگز دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کی بہت ہی نمبر اور سریلی آواز کی مالک سنگر حدیقہ کیانی کے بارے میں حدیقہ کیانی کی جس طرح سے آواز خوبصورت ہے جتنی سریلی آواز ہے اس سے کئی گناہ زیادہ وہ خود خوبصورت ہے سنتالیس سال کی عمر میں بھی انہوں نے خود کو اتنا زیادہ منٹین رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نوجوان لڑکا ان سے شادی کے لیے فوراں ہاں کر دے گا لیکن کچھ چیزیں میں آج آپ کو ان کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں جو انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے انکشافات کیے جسے سننے کے بعد یقین کریں مجھے خود ذاتی طور پر بڑا دکھ ہوا اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں سننے کے بعد اپنے فینس اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کیونکہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگوں گے جو ابھی شادی کرنا چاہ رہے ہیں جو کسی سے محبت کرتے ہیں جو کسی سے محبت کے بعد بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ آج کی ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو فیصلہ کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائیں حدیقہ کیانی پہلے بہت بڑی سنگر ہوا کرتی تھی اور ان کا ڈیفرنٹ انداز ڈریسنگ کا گانے کا ویڈیو کا یہ تمام چیزیں باقی سنگر سے بہت ڈیفرنٹ ہوتی تھی پاکستان میں اور بھی بہت ساری سنگرز تھی شازیہ منظور نصیب علال میڈم نور جہان اور بھی بہت ساری سنگرز تھی لیکن ان کا انداز بلکل ڈیفرنٹ تھا اور جیسے ان کا گانا آتا سپر ڈوپر ہٹ ہو جاتا چھوٹے بڑے بڑے سب ان کو بہت پسند کرتے تھے حدیقہ کیانی جب بہت ہی پاپولر سنگر تھی تب ان کے ایک کلیگ کو حدیقہ کیانی سے محبت ہو گئی اور وہ چاہتے تھے کہ حدیقہ کیانی سے شادی ہو جائے اور انہوں نے بہت کوشش کی لیکن حدیقہ کیانی ہمیشہ انکار کرتی رہی لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ ایموشنل بلیک میل کیا جیسے کچھ گولیاں شولیاں کھا لی تو حدیقہ کیانی کو ان پر ترس آ گیا اور انہوں نے ہاں کر دی اس میں اس نے اٹیمٹ کی سوسائٹ کی گولیاں شولیاں کھا کے انہوں نے شرط کچھ اپنی شرائط رکھی ان کے سامنے اور انہوں نے ان کا نام حماد تھا اور انہوں نے وہ شرطیں مان لی انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گی لیکن اس کے بعد میں میوزک کبھی نہیں چھوڑوں گی اور انہوں نے بڑے دعوے کے ساتھ ان کی ساری باتیں مان لی لیکن میرا صرف ایک شرط تھی کہ مجھے میوزک نہیں چھوڑنا میرا یہ بات ہے میری روح کے ساتھ کنیکٹڈ ہے میری آواز تو میں نے یہ نہیں چھوڑنا میں نے اس پہ ہونسلی سپیکنگ میں نے سٹینڈ لیا عدیقہ کیانی کہتی ہے کہ میں نے یہ ساری شرائط پہلے سامنے رکھ دی تھی اور اس کے بعد میرے ہزبن نے کبھی میری ڈریسنگ سے مجھے نہیں روکا تھا حالانکہ وہ بہت اچھی ڈریسنگ اس وقت کی بہت ہی مطلب بول ڈریسنگ تھی جیسے پینٹ شر جینز یہ وہ وہ کرتی تھی لیکن کورڈ ہوتی تھی وہ کہتی ہیں کہ میرے ہزبن نے مجھے کبھی منع نہیں کیا حماد نے مجھے میوزک سے نہیں روکا مجھے کبھی اس نے اس چیز سے نہیں روکا کہ میں کیا پہنوں میں کیا نہیں پہنوں دھائی سال ان کی منگنی رہی اور اس دوران کوئی اعتراض نہیں ہوا لیکن شادی کے بعد شادی کے بعد جو ان کی ساس تھی حدیقہ گیانی کی جو ساس تھی انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنی بہو کو اس طرح سے لوگوں کے بیچ میں جانے نہیں دوں گی اور نہیں میں چاہتی ہوں کہ میری جو بہو ہے وہ جا کے لوگوں کے بیچ میں گانا گائے مجھے اچھا نہیں لگتا میرا جو میجر کلیپس تھا ان کے ساتھ ان کی مدر کا میرے میوزک کے لیے پرابلم تھا اب جو بندہ دعوے کرتا تھا کہ میں مجھے کبھی اعتراض نہیں ہوگا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا تم بے شک کانا گاؤ جو مرزی کرو لیکن اس کے بعد جب ان کی والدہ نے اعتراض کرنا شروع کیا حدیقہ کیانی کی ساس نے اعتراض کرنا شروع کیا تو وہ جو شخص تھا جس کا نام حماد تھا وہ بھی کمزور پڑھنے لگ گیا کمیٹمنٹ ایسی کریں جو آپ نے بھا سکے بلکہ نہیں نہیں میں سب ٹھیک کرلوں گا اب کچھ عرصے بعد ان کا رشتہ ٹوٹ گیا اب بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ جب آپ لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ ایکٹرس ہو جا عام لوگ ہو جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہر بات مان لیتے ہیں لیکن جب وہ آپ کے گھر آ جاتی ہے تو پھر آپ لوگ اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے کہ اگر میں کسی ایکٹرس سے شادی کر رہا ہوں میں مطلب سوسائٹی میں بتاؤں گا کہ میں نے فلاں بندی کے ساتھ شادی کی ہے جو بہت ہی پاپولر ہے بہت ہی فیمس ہے لیکن اس کے بعد شادی کے بعد جب وہ کسی ایکٹرس ہیں پہلے میں آپ کو تھوڑی بات کلیر کرتا چلوں ایکٹرس جب کسی بڑے بزنسمن کے ساتھ شادی کرتی ہیں تو وہ بھی بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ میرا ہزمن بہت بڑا بزنسمن ہے اور جو بزنسمن ہے وہ بھی بڑے فخر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں ایکٹرس کے ساتھ شادی کی لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ ایکٹرس آ کر کہتی ہے کہ میرا ہزمن بڑا ہی گندہ آدمی تھا مجھے مارتا تھا مجھے بری طرح پیٹتا تھا وہ نشہ کرتا تھا اور وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو میری سے یہ کمیٹمنٹ ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ ایکٹنگ نہیں کرو گی اب جو لڑکیاں اتنی ازاد خیال ہوتی ہیں جب وہ ایکٹنگ کرتی ہیں اور لوگوں سے پارٹیز میں جا کر ملتی ملاتی ہیں تو بعد میں وہ کیسے ایک گھر میں بند رہ سکتی ہیں اللہ ہدایت دے تو بدل سکتا ہے لیکن عام طور پر کوئی نہیں بدل سکتا فیصلے کرنے سے پہلے یہ بات آپ ضرور سوچ کے رکھیں کہ جن لوگوں کو آپ ان کی مارڈرن ان کی ولگیریٹی اور ان چیزوں کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہیں تو بعد میں اگر وہ نہیں بدلتی تو پھر آپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا یا پھر دونوں کو ایک دوسرے سے الگ ہو جانا پڑے گا تو کیوں نہ شادی سے پہلے آپ لوگ یہ بات سوچ لیں کہ مجھے کس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے حدیقہ کیا نہیں کہ زندگی بھی اسی طرح سے برباد ہوئی اور بھی بہت ساری ایکٹرس ہیں اور اور بھی بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جنہوں نے ایکٹرس کے ساتھ شادی کی اور بعد میں ابھی ریسنٹی آپ نے دیکھا میرا کیا جو فیصلہ آیا بارہ سال بعد انہوں نے کہا جی یہ آپ کی بیوی ہیں لیکن یہ میں نے بہت ساری لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے جو وعدے کر لیتی ہیں کہ ہاں میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گی لیکن شادی کے بعد وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتی ہیں اور وہ شادی پھر کبھی چل بھی نہیں پاتی غور کریں اس چیز پر دو خاندانوں کے بیچ اتنی بڑی لڑائی تماشا دنیا کے سامنے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک دفعہ وہ کڑوا گھونٹ بھر لیں اور کہیں کہ بھائی یہ چیزیں میری تمہاری بلکل میچ نہیں کرتی اور میں اور تم شادی نہیں کر سکتے اب حدیقہ کیانی بھی ان کے ایموشنل بلیک میل کرنے پر کبھی ہاں نہ کرتی تو آج شاید ان پر بھی یہ مہر نہ لگی ہوتی اور بعد میں بھی انہوں نے شادی کی لیکن شادی کے بعد ان کی مدر کو فالش کا اٹیک ہو گیا اور اس کے بعد ظاہر ہے جو ان کے سیکنڈ ہزمنٹ تھے وہ انگلینڈ میں تھے یہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتی تھی یہ فیصلہ ان کا بہت اچھا تھا کہ ظاہر ہے اپنی والدہ کو وہ کس کے پاس چھوڑتی وہ چلی جاتی لیکن آپ لوگ بہت دھیان سے اس بات کو اور اس واقعے کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ بھی کل یہی الزام لگا رہے ہوں کہ تمہارا میرا ہزمنٹ اچھا نہیں تھا یا پھر وہ کہے کہ میری بیوی اچھی نہیں تھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ